اوڈیسا کے بالاسار بہانہ گاہ میں جمعہ کی شام کو ہوئے ٹرین حاسے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 244 ہو گئی ہے ریاست میں ایک دن کے سوک کا اعلان کیا گیا ہے بالاسور کے دوٹی کلکٹر ڈیوی شندے نے بتایا کہ اب تک جائے حاسے سے 260 لاشیں نکاری جا چکی ہیں جائے حاسے دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس سے قبل اوڈیسا کے چیف سیکرٹری کے جینا نے ایک ٹویٹ میں ٹرین حاسے میں مرنے والوں کی تعداد 233 اور زخمیوں کی تعداد 900 بتائی تھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حاسے میں 900 سے زائد مسافروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں علاج کے لیے مختلف اسپدالوں میں داخل کیا گیا ہے جرائے نے بتایا کہ ہلاکتوں میں اضافی کا خشا ہے کیونکہ جائے حاسے پر ایک جنرل بھوگی آج ہی دبی ہوئی ہے اور لاشوں کو نکالنے کی کوشش جاری ہے ادھر اوڈیسا کے وزیر آلہ نمیل پٹنائٹ نے ایک روزہ سرکاری سوک کا اعلان کیا ہے تین جن کو پوری دن ریاست میں کوئی بھی سرکاری تقریب نہیں ہوگی ریلوے کے وزیر آشویری ویشنو ہفتے کی صبح بہانہ گاہ اسٹیشن پر گراؤنڈ زیرو پر پہنچے اور سینئر ریلوے حکام انڈی آر ایف اوڈی آر ایف ٹیموں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر ریلوے بورڈ کے چیرمن انیل کمار لاتی ہوں بھی موجود تھے وزیر ریلوے نے پہلے ہی حدثے کی عالی ستھی تقریبات کا حکم دیا تھا ذرا انہیں بتایا کہ لاشوں کو بہانہ گاہ کے دو سکولوں میں رکھا گیا ہے لاشوں کو پوسٹ مارڈم کے لیے مخامی اسپتال لے جائے جائے گا ریلوے کی ایک تقنی کی ٹیم نے ہفتے کی اولین ساتھوں میں جائے حدثے کا فضائی سروے بھی کیا چیف سکریٹری نے کہا کہ حادثے میں شالیمار چننے کورمنڈل ایکسپریس ایشونپور ہاوڑا ایکسپریس اور اکمال گاڑی ارشاہ مل تھی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کے 45 موبائل ہیلٹی میں بھی جائے حادثے پر پہنچ گئی ہیں وہیں دوسری جائے نپکونکان ریلوے حکام نے جمعہ کو کہا کہ مڑگاؤں اسٹیشن پر گوہا مومبئی وندے بھارت ایکسپریس کا افتتہ ہی تخلیب اوڈیسا میں تین ٹرینوں کے حادثے کے پیش نظر منصوب کر دیا گیا ہے وزیر آزم ناریندر موڈی ہفتے کی صبح ویڈیو لنک کے ذریعے گوہا مومبئی وندے بھارت ایکسپریس کو ہری گھنڈی رکھانے والے تھے جبکہ وزیر ریلوے اشوینی وشنو تقریب ننیب کے لیے مڑگاؤں اسٹیشن پر پہنچنے والے تھے حکام نے بتایا کہ ویڈیسا میں جائے حادثے کو دورہ کرنے گا رہے ہیں اور تقریب کو منصوب کر دیا گیا ہے وزیر آزم ناریندر موڈی نے اوڈیسا میں ٹرین حادثے پر غم کا اثار کیا ہے اور متاثرہ لوگوں کو ہر ممکین مدد کا یقین دلایا ہے ساتھی ساتھ پیام موڈی نے مرنے والوں کے لوائی خین کے لیے دو لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے وزیر آزم کے قومی ریلیو فنڈ سے پچاس ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر آزم ناریندر موڈی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریلیو کے وزیر عشوینی ویشنو سے بات کی وزیر آزم کے دفتر نے کہا ہے کہ اوڈیسا میں ٹرین حادثے میں جان گوانے والے ہر مرنے والے کے اہل خانہ کو پی ایم فنڈ سے یہ ہر ایک کو دو دو لاکھ روپے کی ایکس کریشیا دیا جائے گا جبکہ ریاستی حکومت نے دس دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز اوڈیسا جیسا کہ میں نے بتایا نوہ ٹیم آنگلگی ہے وہاں پر اور وہ کام کر رہی ہے اسپورٹ پر اس آپریشن ٹرین انسیڈنٹ کا سیکوینس کیا رہا ہے کیونکہ آپ کی ٹیم ساروان اسپورٹ ہیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے کورومنڈر ٹکرائی یا پہلے بوٹر اس پہ دیکھیں میں نہیں کمنٹ کر سکتا ہوں فائنیلی یہ سیریس انسیڈنٹ ہے ریلوے آرثریٹیز نے گورنمنٹ نے انکوری کا آرڈر کیا ہے تو وہ کامپیٹنٹ ہوں گے شائع کر دیکھیں سب پرسنٹیش کے پر بات کی جائے کتنا ورک پرسنٹیش میں درہا بتانا جائے کامپیٹنٹ ہے اور کس ٹائپ کا سرچ اپریشن چل رہا ہے مینوالی ہے کنائن ہے کیا کیا ہے ہمارے پاس کنائن ٹیم رہتی ہے کنائن ٹیم ساللیڈی ہے وہاں پر جو کنائن ٹیم ترینڈ ہوتی ہے کوئی لیونگ پرسن اگر ٹائپڈ ہے اس کو سرچ کرنے کے لیے وہ ترینڈ ہوتے ہیں تو وہ تو یوز کر ہی رہے ہیں اور پرسنٹیج وائز موسٹلی جو لیونگ پرسنس کا ہم نے تو سرچ کمپیٹ کر لیا کچھ جگہ جہاں ڈاؤت ہے بھی اس کا بیٹ کر رہے اس کے بعد ہم فائنل پال لے سکتے ہیں سرلیس this one of the deadliest train accidents جو اس ایکسیڈنٹ سر اس آپریشن کے دوران کیا کیا دکھٹیں آئیں اور کب تک آپریشن ختم ہو جائے گا این ڈیر اپی طرف سے دیکھیں آپریشن ایکزرٹ ٹائم ہو جائے کہنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ٹیم آلیڈی کام کر رہی ہے ہر پوچھ کو ہم کلیا کرتے جائیں گے لوکل آ موسٹلی اتھرکیز بھی ہیں ان کے ساتھ ملکے کلوس کرتے جائیں گے اس کے بعد ہی بول پائیں گے لیکن سترہ بھوگی کا سترہ پوچس کی جانکاری ہے جو ڈیریل ہوئی ہے اور سیریلی ڈیمیج ہوئی ہے اور موسٹ ہم نے سب چیک کر لیا ہے سب چیک کر لیا اور جتنے لیونگ پرسنس نکال سکتے تھے نکال لیے ابھی جو کچھ میں ہے جو بلکل ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئی ہے بلکل دبے ہوئے ہیں جہاں نیچے کے ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں جس میں ہم ابھی کہہ نہیں سکتے وہ ایک دو کوچھ اور ہو سکتے باقی ہم نے سرچ کر لیا ہے